نمسکر دوستو اپنی یوٹیوب چینل ایم کی جنگڑ میں آپ کا پھر سے سوگت ہے تو دوستو آج آپ کے لئے لے کر رہے ہوں باتھروم اٹیچ علماری اے ہوں ڈریسنگ ڈیزائن تو فرینڈس آج آپ کو دکھاؤں گا باتھروم اٹیچ علماری اور ڈریسنگ علماری ڈیزائن ویڈیو پورا دیکھنا تب آپ کو پورا پتا چلے گا آج فرینڈس کے بعد پورے فلور کا فنیچر کا ویڈیو ڈالنا باقی ہے تو اس کے بعد اس کا ویڈیو ڈالوں گا جو کی سلائیڈنگ علماری اے ہوں ڈریسنگ اور آرچ ہیلسٹی پینل کا ویڈیو ڈالنا ہے ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو اس لئے اگلے پارٹ میں لے کر رہوں گا علماری کی کو لائٹ نو فٹ ہے اوپر کے پلوں کے ایٹ بتیس انچ ہے اور اس کے فرنٹ کے چڑھائی چھتیس انچ ہے چار انچی نیچے سٹارٹنگ دی گئی ہے چلو آپ کو اندر کا ویڈیو دکھاتے ہیں اور اس کے اندر ایک پانچ انچی ڈروز دی گئی ہے ڈروز کے نیچے دو اپن بوکس ہے یہاں پر ڈروز آنے ہیں اور ایک اوپر ڈروز کے بوکس ہے اور یہاں ان کے بعد زوم میں پورا کھا لیا لیڈی سوٹ کے لیے یہاں ہنگر لگنی ہے اس میں ہنگر روڈ لگنی باقی ہے علماری ایل سیپ میں بنائی گئی ہے اب آپ کو اس کے اندر کا ویڈیو دکھاتے ہیں یہ پورا سمان کے لیے بنائی گیا ہے اپنی حساب سے سمان کی حساب سے اس کے اندر سیلپ پر ڈال سکتے ہو ہم نے پندرہ پندرہ انچ کی سیلپ ڈالی ہے آپ اپنی حساب سے کم جاتا ان کو کر سکتے ہیں اب آپ کو اوپر کے بوکس دکھاتے ہیں جو کی بڑا سمان رکھنے کے لیے ہم نے دو باغوں میں ڈیوائیڈ کر دیا ایک سیلپ ڈال کر ہم نے صرف ایک علماری میاں دھپونے کے کبجی یوز کی ہیں اور میں ہائیڈرولک کبجی یوز کی ہیں اب اوپر کا سائیڈ بوکس کھول کر دکھاتے ہیں آپ کو یہ دونوں بوکس اوپن ہے پورے اس میں کوئی سیلپ نہیں ڈالی ہے ہم نے کیونکہ اس میں بڑا سمان رکھنے کے لیے اچھا ہے لیکن آپ اپنے حساب سے اس میں سیلپ ڈال بھی سکتے ہیں لیکن اوپر کا بکسہ کم یوز ہوتا ہے اس لیے ہم نے سیلپ نہیں ڈالی اور علماری کے سامنے یہ ڈریسنگ جو کہ اس کی چھوڑای گونچاڑی سنچ ہے اور اوپر کے بوکس جس کی ٹیپ بیس سنچ ہے اور ڈریسنگ کی ٹیپ آٹھ سنچ ہے اس پہ اوپن گلاس لگنا ہے اور نچے دو ڈروز دی گئے ایک سنگل پلہ دیا گیا ہے پندرہ انچ کا اور نچے دو ڈروز ہے ساتھ ساتھ انچ کی اور اس کے اوپر گلاس آئے گا اور یہ اپنے کوس میں ٹک کے سامان کی حساب سے اس کے اندر سیلف ڈال سکتے ہو ہم نے اوپر کا کھانا بڑھا رکھا ہے اور سائیڈ میں یہ پندرہ انچ کارا سنگل پلہ ہے اور اس کے اندر پندرہ پندرہ انچ دیوائیڈ کر کے سیلف ہی ڈالی ہے اور اپنے حساب سے کم جیدہ کر سکتے ہیں یہاں پر LED لائٹ لگنی ہے یہ ایڈریسنگ کے اوپر 20 انچی ڈیپ کا یہ ایڈریسنگ کے اوپر 20 انچی ڈیپ کے اندر بنایا گیا اوپر کا بوکس ایڈریسنگ کے یہ پورے باتھروم میں ہم نے پلائیاں لگائی ہے یہ پیرلنگ ٹائپ میں اس میں پلے پر میچ کر کے ہم نے وڈن وائٹ سنوائک کا زیادہ یوز کیا ہے ہاں تو فرینڈ یہ تھا ہمارا باتھروم ہاں تو فرینڈ یہ تھا ہمارا باتھروم ڈیزائن ہاں تو فرینڈ اس کے دو تین پار ٹور آنے باقی ہیں ہاں تو فرینڈ اس کے دو پار ٹور آنے باقی ہیں جس میں LCD پینل بیٹ ڈیزائن علمائی سلائڈنگ ڈور آر اچ تو فرینڈ پورے فلور کا فنیچر ابھی باقی ہے تو ویڈیو میں ایک دو دن میں ڈال دوں گا تو امید کرتا ہوں فرینڈ اس ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہے تو لائک کیجئے اور چینل پر پہلی بار ہے تو پھلی چینل کو سسکرائب جرور کیجئے تو نیکسٹ ویڈیو کی نوٹوکیشن سلسل سے پہلے پانے کے لیے پھلی چینل کو سسکرائب جرور کریں ویڈیو پورا دیکھنے کے لیے دھنیواد دوستو موسیقی